جس قوم دے چوراں دے بورڈ چوکنج لگ جان کہ اے قوم دے رہنو ماہون ازا کان الغراب و دلیل قومن سیاہ دیہم طریق الحالکینہ جدو قوم دے ڈاکو دے چور قوم دے رہنو ماہ بن جان اور انہ دے لوگ فخر کرن انہ دے لوگ نارے لان تو اس قوم نو کدو اللہ ادائت دے گا اس قوم نو کدو اللہ دی رحمت آئے گی جس پر ڈاکو دے چورا نوی لوگ قوم دے رہنو ماہ بن جان پھر پرچیاں پھر انہ دے ان جنہ خط میں ابو و تو دن دھاڑے ڈاکا مارے ہوئے ہاں جی انہ نو پھر پرچیاں دے ان جنہ مندران جا کے تے جناب مندران دی جناب پوجا کرن تے کون نہیں نہیں یہ بھگوان تے رب ایک کوئی چیز ہے او بھگوان کہن دے ان بھگوان تے بھتا نائے او تے تراشیدہ بھتے تے او تے خالق و مالک حواللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم او اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام مومن المحیمن العزیز جبار المتکبر سبحان اللہ امہ یشرکون او اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء المصنع یسبح لہو ما فی السماوات والارد وہو والعزیز الحقیب جن کو اپنے خالق اور مالک اسماع الحسنہ کا بھی پتہ نہ ہو اللہم انتربی لا الہ الا انتخلقتنی کیوں جی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محیم العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ یہ سارے نانوے نام اس کے اسماع الحسنہ وہ کہتا ہے بھگوان بھی وہی ہے رب بھی وہی حضرت عبداللہ بن زبیر جڑی گل کی تھی آنے شام بن عروت آنا بھی ہے فرمایا اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل افادہ دمی یوم عرفتہ لے اسامت ابن زید فجا غلام افتس و اسود حضور نے اسامہ بن زید کے لیے میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ختم العبوت کا ڈاکو اور ایک طرف یہ بات کہ حجت الودا کے موقع پر حضور اسامہ بن زید عرض کی تھی حضور میں وضو کرنا ہے میرے آقا نے ایک لخشوی ازار صحابہ نو روک دیتا اس دوران فجا غلام افتس و اسود اس دوران ایک غلام آئے جن کا رنگ گندوی تھا اور ناک چپٹی ہوئی تھی یعنی اسامہ بن زید فقال اہل الیمن انما ہو بسنا من اجل حاضر یمنی جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں اس کے لیے روکا گیا فلزالکہ کفر اہل الیمن اس وجہ سے یمنی کافر ہو گئے قال محمد ابن سعد محمد بن سعد طبقات ابن سادج لکھیا فرمایا کہ ایند استاد سن یزید بن حارون کہاں جن میں اپنے استاد گرامی کو پوچھا فلزالکہ کفر اہل الیمن من اجل زا ادھا کی مطلب جی فقال اہل الیمن من اجل حاضر فلزالکہ کفر اہل الیمن کہ انہوں نے جب کہا کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا تو یمنی کافر ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے یہ ہے شریعت فرمایا کہ جب رسول اللہ نے اسامہ بن زید کو اجازت دے دی تھی کہ آپ وضو کر کے آئیں اور حضور نے سوہ لاکھ صحابہ کو روک دیا جب تک اسامہ نہیں آئے گا ہم عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ نہیں ہوں گے تو کہا کہ جب رسول اللہ نے حکم دے دیا تھا اسامہ کو وضو کرنے کا فرمایا جب حضور زیری دنیا سے تشریف لے گئے صدی کے اکبر خلیفہ بنے تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے بہت سارے لوگ دین سے پھر گئے دائی نبی پیدا ہو گئے دو مردوں نے اعلان کر دیا ایک عورت نے اعلان کر دیا اور کیسا اور کسرہ کی فوجے آ گئیں اسامہ بن زید کو روانہ کرنے کا مسئلہ آ گیا اسامہ بن زید کی قیادت کا مسئلہ آ گیا کہا کہ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو یمنی جن لوگوں نے کہا تھا کہ انما حبسنا بن عجل حاضر کہ اس کے لیے جس کا رنگ گندمی ہے اور جس کی ناک چھپٹی ہوئی ہے اور غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں تو ان کے لیے میں روکا گیا تو کہا کہ صدی کے اکبر کے زمانے میں جب وہ لوگ مرتد ہوئے نا یمنی تو اس واسطے مرتد ہوئے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو نہ پسند حضور کی پسند کو جو بندہ نہ پسند کرے وہ کافر ہو جائے اور حضور کی ختم نبوت پر جو حملہ کرے وہ یہ بتائیں نا یہ حدیث پڑھ کے سنائیں نا لوگوں کو صرف حضور کی پسند کو نہ پسند کیا ہاں جی تو یمنی کافر ہو گئے یہاں تو عبداللہ بن روا عبداللہ بن روا اے درباری شائرن اے درباری شائرن حضور نے کتنی واری انہوں نے دعا دیتی کتنی واری انہوں نے ناتا سنیا کتنی واری انہ حضور دے دشمنہ دا مو بنیا اور عمرہ قضاء کے موقع پر تو حضور نے حضرت عمر کو روک دیا جب حضرت عبداللہ بن روا نے دیکھا نا کہ پچھلے سال انہوں نے حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو حضور کی اٹھنی کی نکیل پکڑی ہوئی حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہیں تو کہا ہٹ جاؤ اے کافر دے او پتر او حضور آرہیں ہٹ جاؤ اے کافر دے او پتر او حضور آرہیں آج جنہیں حضور دا راستہ روکیا آج مڈو کر دنا کٹ کے راہ دے آنگے آئیانو یار دی خبر نہیں رہنی ہٹ جاؤ حضور آرہیں حضور کے دشمنوں کو دیکھ کر جس کو اخلاقیات آ جائیں اس نے حضور کو کیا مانا اور میں تھے وہ جہاں اخلاقیات پڑے کوئی نہیں نا کہ منکرین ختم نبوت نال پھر جب پھر تو حضور تھی ختم نبوت حملہ کرنے آرہیں پھر پرچی میں اے ہو جہاں اسلام پڑے آ کوئی نہیں میں اے ہو جہاں عشق پڑے آ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں پڑے آ میں تھا اے پڑے آ کہ جڑے سامنے کھڑے صلی اللہ کا صحابی رسول کا ہٹ جائے حضور آرہ کیوں جی اللہ تھا گھر سامنے ہو ہٹ جاؤ آج رسی مڈوں گھر یزل الخلیل آن خلیل آج مڈوں گھر دیا یار نو یار دی خبر نہیں رہنی حضرت عمر فرمان لگے یمنا رواحہ اور فرمایا کیا کرتے ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے سامنے اللہ کا گھر ہے اوپر رحمت اللہ عالمین ہے گردنے کاٹنے کی بات کرتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا خلے آنو عمر فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے فلاہو آشدو علیہم موقع نبلے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شیر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی کام نہیں کر رہے ہیں میری باتیں جو ہے نا وہ تلوار سے زیادہ ان کو قائل کر جاتی ہیں تیرے موہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی حضور نے جو فرمایا میرے دشمنوں میں ڈاڑی گل کرن آرہ بندہ وہ تلوارہ تیرہ نیزے بھی ہو کام نہیں کر دے جیڑا اوڈیاں ڈاڑیاں گلہ کام کر دیا تو میرے آقا نے اس بات کو پسند فرمایا فرمایا عمر پیچھے اٹھو میرے غلام کو یہ بات کرنے دو اس کی باتیں تو ان کو ایسے گرا رہی ہیں جیسے تلوار بھی نہیں گرا رہا میں تو حضور کی عزت کی جب بات ہے تو بات سخت کرتا ہوں اور میرے آقا نے اس کو پسند فرمایا بات سخت کرتا ہوں میرے آقا